سلام علیکم آج ہماری پریزنٹیشن کا ٹاپک ہے چائے کے فوائد اور اس کے نقصانات چائے ایک انٹی اکسیڈنٹ پاور کھاؤس ہے جو دل کی بیماری اور کینسر جیسی دائمی بیماریوں کے خطرے کو کم کر سکتی ہے چائے کا باقائدگی سے استعمال خاص طور پر سبس چائے دل کی صحت کو بہتر بنانے سے منسلک کیا گیا ہے چائے دماغی افعال کو بہتر بنا سکتی ہے عمر سے متعلقہ علمی زوال کے خطرے کو کم کر سکتی ہے اور موڈ اور ارتکاس کو بڑھا سکتی ہے سبس چائے میں موجود موقعیبات میٹابولیزم اور چربی کے اکسیڈیشن کو بڑھا کر وزن کے انتظام میں مدد کر سکتی ہے جڑی بوٹیوں کی چائے جیسے پیپر منٹ یا ادرک کی چائے اپنے حازمے کے فوائد کے لیے مشہور ہے کیفین کے لیے حساس افراد کو بے چینی بے خوبی یا تیز دل کی دھڑکن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے گہرے رنگ کی چائے جیسے کالی چائے ٹینٹینن کی مقدار کی وجہ سے وقت کے ساتھ دانتوں بھر داک دھبے لگ سکتے ہیں چائے میں ایسے مرقبات ہوتے ہیں جو پودوں پر مبنی کھانوں سے نون ہیم آئرن کی جبس کو روک سکتے ہیں کیفین کے مورات کا زیادہ استعمال ڈی ہائیڈریشن کا باعث بن سکتا ہے اگر مناسب مقدار میں کیفین کا استعمال کیا جائے تو اس سے آپ اپنے کام کے مقدار کو بھی زیادہ کر سکتے ہیں چائے کے پتوں میں کیڑے ماردویات بھاری دھانتیں یا دیگر قلودیوں کی نشانات ہو سکتے ہیں چائے ممکنہ صحت کے فوائد کو بہتات پیش کرتی ہے لیکن انفرادی حساسیتوں اور استعمال کے نمونوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے